ہی گائز ویلکم ٹو می چینل کوکنگ خبیر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں برگر سویٹ یعنی برگر کی مٹھائی ایسی مٹھائی آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ بھی اپنے گھر پر ٹرائے کریں برگر سویٹ اس کی بن کو میں نے فرائے کیا ہوا ہے تو اب آپ کو بن کو بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی ٹیسٹی بن بنائیں وہ بھی فرائے کر کے تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں برگر سویٹ تو سب سے پہلے برگر کے لیے ہم نے دو تیار کرنا اس کے لیے میں نے ون ٹی کپ ہلکا گرم پانی لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ چینی اور ایک چھوٹا چمچ انسٹنٹ ہیسٹ ان دونوں کو ڈال کر ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر دینا اور دس منٹ کے لیے گرم چنگا پر رکھ دینا ہے دس منٹ کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ میدہ ایک بڑا چمچ اراروٹ پاوڈر ایک بڑا چمچ ملک پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ الائچی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ نمک ان سب کو ڈال کر ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا گنگونا پانی ڈال کر اس کو بلکل گیلا پیسٹ جیسے بنا لیں گے اس طریقے سے ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کا ایک پیسٹ دیار کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے بہت زیادہ ہم نے گیلا بھی نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی رکھنا ہے پھر ہم اس کو دھوپ میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر کے اگر آپ دھوپ میں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کسی گرم جھنگا پر بھی رکھ سکتے ہیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس باتر کو اب ہم نے برگر مٹھائی کی پیٹی تیار کر لینا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے دس پندرہ کاجو اور پاچھے بادام ہم ان سب کو ڈال کر ہم نے بلکل باریک پاودر تیار کر لینا ہے اس طریقے سے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے پاودر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے لینا ہے گرم کڑھائی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ گھی اور اس پاودر کو اس کو ڈال کر ہم دھوڑا مکس کرنا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو بڑا چمچ ملک پاودر اس کو ڈال کر بہت اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو تین بڑا چمچ کنڈنس ملک اس کو ڈال کر ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے میں نے ہوم میٹ کنڈنس ملک کا استعمال کیا ہے اس کی رسپی آپ اس آئی بٹن کو ٹش کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے بلکل سلو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ کر بہت اچھے سے بھوننا ہے جب تک کی اس طریقے سے ڈو ٹائپ کا نہیں ریڈی ہو جا اور اس میں سے آئل سپریٹ نہیں ہونے لگی دیکھیں اب یہ ڈو بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس کا آئل بھی سپریٹ ہو رہا ہے اب ہم نے فلیم کو آف کر دینا اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے ایک ہنٹہ دوپ میں رکھنے کے بعد ہماری بن کا ڈو بلکل ریڈی ہے اس کو ہم نے تھوڑا مکس کر لینا ہے میں نے پلین ڈو رکھا ہے آپ چاہے تو اس میں اور فلیور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میٹھی سوف کسر اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے بھگو لینا ہے پھر تھوڑا سا ڈو اس طریقے سے نکالنا ہے اور گرم تیل میں اس کو ڈال دینا ہے فرائی ہونے کے لیے اسی طریقے سے ہم نے سارے بن کو ریڈی کرنا ہے ہاتھوں کو بھگانا ہے پانی سے اور اس طریقے سے ہم نے اس ڈو کو شیپ دینا ہے اور گرم تیل میں اس کو فرائی کر لینا ہے اسی طریقے سے ہم نے سارے بن کو ریڈی کر لینا ہے فرائی کر کے اس پاروٹی کو ہم نے سلو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ کر فرائی کرنا ہے اور بہت زیادہ میں نے اس میں تیل نہیں استعمال کیا ہے بلکل اس کو ڈیپ فرائی نہیں کیا ہے دیکھیں آدھا ہمارے جو ڈو تھا وہ تیل میں ڈپ تھا اور آدھا اوپر ہے جس سے اس کو سپیس ملے کی انکریز ہونے کے لیے دیکھیں بہت ہی اچھے سے انکریز ہو گیا اپنے سائز میں ڈبل ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے اسی طریقے سے ٹرن کرتے ہوئے بہت ہی اچھے سے فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک دیکھیں اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے گھر پر فرائیڈ بن یوز کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تب یہ کیا ہوگی اوپر کی جس کی لیئر ہے وہ بہت سکت ہوگی تو آپ اس کو تھنڈا کر کے استعمال کریں گے تب یہ بلکل سوفٹ سوفٹ ہوگی دیکھیں اب یہ بلکل گولڈن براؤن ہو چکی اب ہم نے فرائیڈ بن کو آف کر دینا ہے اور ساری فرائیڈ بن کو نکال لیں گے دیکھیں بہت ہی بڑیاں سے فرائیڈ ہوئی ہے اور یہ اپنے سائز میں انکریز بھی ہے ڈبل بھی ہے بلکل فلافی دیکھ رہی ہے اب ہم نے اس برگر بن کو ڈپ کرنا ہے چاشنی میں جس سے اس کی اوپر کیلئر سوفٹ ہو جائے گی اور یہ اندر تک بلکل جوسی ہوگی تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کی چاشنی اس کے لئے میں نے ایک پین میں ڈالا ہے ایک کپ پانی اور ایک کپ چینی ان دونوں کو ڈال کر بہت ہی اچھے سے میکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے پکا لینا جب تک چینی ملکل ملٹ نہیں ہو جاتی ہم نے ایک تار کی چاشنی نہیں کرنی بس اس کو بہت اچھے سے بوائل کرنا ہے دیکھیں چاشنی بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے دو سے تین مینٹوں میں ہی اب ہم نے کر دینا ہے فلیم کو آف اور اس چاشنی کو گرم ہی رکھنا ہے دینا ہے اور اس کو بہت ہی اچھے سے کوٹ کرنا ہے اس چاشنی سے پھر ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے ایک گہری برطن میں اور اس کو ہم رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب تک کی یہ بن بلکل تھنڈی نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہم نے اس کو سائٹ میں رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد بن تھنڈی ہو چکی اور اس میں چاشنی بھی بہت ہی اچھے سے کوٹ ہو چکی پھر ہم نے اس کو بیسے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے دیکھیں کتنی فلفی دکھری ہے نا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور سپونجی بھی ہے اب ہم نے اس کاجو والے ڈو سے اس برگر کے لیے پیٹی ریڈی کر لینا اس طریقے سے ہم نے اس کو گول شیپ کر کے پیٹی ریڈی کر لینا ہے دیکھیں اس کا بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے اس برگر کے بیچ میں رکھنا ہے پھر ہم اس کو گارنش کر دیں گے کچھ ڈرائی فروٹ سے لیجے بن کے تیار ہے برگر کی ٹیسٹی ٹیسٹی مٹھائی اس کی بن بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی فلفی ہے یہ کو بنانا بھی بہت آسان تھا آپ بھی اس رسیپی کو ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ برگر کی سویٹ کیسی لگی اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری ایسے انویویٹیو ڈشز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تھانکس پور وچنگ اور تھانکس پور یور سپورٹ بھی سپورٹنگ می اور میری ویڈیوز کو پلیز پوری دیکھیں